ایک دیہا تھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاجر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو اس نے فرمایا میں گنی بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کنات اکتیار کرو گنی ہو جاؤگے میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تقوی اکتیار کرو تقوی اکتیار کرو عالم بن جاؤگے عجت والا بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ فیلانا بند کر دو باعزت بن جاؤگے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پوچھا ہو عادل بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جسے اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لئے پسند کرو طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ پر توقل کرو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کسرس سے ذکر کرو رزق کی کشادگی چاہتا ہوں ہمیشہ بابو جو رہو آپ نے فرمایا ہمیشہ بابو جو رہو دعاوں کی قبولیت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو قیامت کے روز گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جنابت کے بعد فوراں گسل کیا کرو مونہوں میں کمی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کسرس سے استقفار کیا کرو قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کرو میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے آپ نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرو رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جنہ سے بچو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤ آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فرائض کا احتمام کرو احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کی اس طرح بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ کیا چیز گناہوں سے معافی دلائے گی آپ نے فرمایا ایک آنسو عزیزی اور بیماری کیا چیز دوجکی آگ کو تھنڈا کرے گی آپ نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر اللہ کے گسے کو کیا چیز تھنڈا کرے گی آپ نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کرنا سب سے بڑی برائی کیا ہے آپ نے فرمایا برے اخلاق اور بخل سب سے بڑی اچھا ہی کیا ہے آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تواجو اور صبر اللہ کے گسے سے بچنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لوگوں پر گسہ کرنا چھوڑ دو موسیقا موسیقی